السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہونے والا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کہا ہے ایام معدودات گنتی کے چند دن ہیں یہ شروع میں جب رمضان میں ہم نے انٹری کیا تھا تو لگ ہمیں یہ رہا تھا کہ پورے ایک مہینہ کا روزہ رکھنا ہے کتنا پورا ایک مہینہ روزہ رکھنا ہے لیکن ہم نے دیکھا کتنی تیزی کے ساتھ یہ برکتوں والا مہینہ ختم ہو گیا اور اسی کو اللہ رب العالمین نے کہا ایام معدودات دیکھنے میں تو بہت لمبا تمہیں دیکھے گا تیس دن پر مشتمل ہے لیکن اصل یہ ہے کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں میرے بھائیو رمضان کے ایک یا دو دن اور باقی بچے ہیں ان ایام کی ہمیں قدر کرنی چاہیے رمضان کا خاتمہ کیسے ہو رمضان کا اختتام کیسے ہو دو تین باتیں اس حوالے سے آپ کے سامنے عرض کرنی ہے پہلی بات میرے بھائیو یہ ہے جب بھی انسان کوئی نیک عمل کرتا ہے کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے کوئی بھی عبادت کرتا ہے تو ابلیس کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اس بندے کو اس نیک عمل سے روک دے پوری کوشش ہوتے ہیں لیکن جو اللہ رب العالمین کے نیک بندے ہوتے ہیں صالح بندے ہوتے ہیں ان بندوں پر ابلیس کی وہ کوشش ناکامیاب ہو جاتی ہے ابلیس ناکامیاب ہو جاتا ہے اور پھر مایوس ہو کر کے الگ ہو جاتا ہے لیکن اس کی وہ مایوسی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی ہے پھر اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب اس عمل کا اختتام ہونے والا ہو جب وہ عمل ختم ہونے والا ہو جب اس عمل سے وہ بندہ فارغ ہونے والا ہو آخری وقت میں پہنچ کر پھر ابلیس کا کرتا ہے دوبارہ کوشش کرتا ہے ہو سکتا ہے کامیاب ہو جاؤں اور اگر آخری وقت میں ابلیس کامیاب ہو گیا تو پورا عمل برباد ہو گیا آخر میں ابلیس اور زیادہ کوشش کرتا ہے کیوں اگر آخر میں کامیاب ہو گیا تو سمجھ لیجئے پورا عمل ضائع و برباد ہو جائے گا صحیحین کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ نیک عمل کرتا ہے مشتقل نیک عمل کرتا ہے جنت الفردوس میں لے جانے والے عامل کرتا ہے سارا عمل اس کا کہاں اسے لے کر جانے والا ہوتا ہے جنت میں لے کر جانے والا ہوتا ہے یہاں تک کہ اس بندے کے اور جنت الفردوس کے بیچ میں ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے کتنا ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ بس ابھی انتقال اور کہاں چلا جائے گا جنت میں چلا جائے گا لیکن اخیر میں وہ انسان کوئی ایسا عمل کر دیتا ہے جس عمل کے بنیاد پر وہ کہاں چلا جاتا ہے جہنم میں چلا جاتا ہے کیوں ابلیس کامیاب ہو گیا وہاں پر پہنچ کر کے ابلیس نے آخری حصے میں اس سے کوئی ایسا عمل کروا لیا جس کی وجہ سے اس کا پیشے کا عمل کیا ہو گیا تباہ برباد ہو گیا اس وجہ سے میرے بھائیو یہ جو آخری ایام ہے اس میں ہمیں اور زیادہ احتیاط سے رب کی عبادت کرنی ہے اور خوب زیادہ رب العالمین کے عبادت کرنی ہے پوری پابندی کے ساتھ ہم نماز اور دیگر عبادتوں کا احتمام کریں دوسری بات میرے بھائیو رمضان میں ہم نے الحمدللہ اچھی خاصی نیکیاں کی ہوں گی صدقہ و خیرات کیا نوافل کی پابندی کی کچھ لوگوں نے اعتقاف بھی کیا اور کئی ساری عبادتیں ہیں جسے ہم رمضان میں انجام دیتے ہیں ان عبادتوں کو انجام دینے کے بعد میں میرے بھائیو تکبر میں اور خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا ہے کہ ہم تکبر میں مبتلا ہو جائے کہ دیکھو رمضان میں تو ہم نے خوب عبادت کر لی اتنی نمازیں قیام اللیل کیا روزے رکھے اتنے اداروں کو صدقہ و خیرات کیا ان ان جگہوں کو میں نے صدقہ و خیرات دیا سب کچھ دیا تو کیا ہو جائے تکبر میں مبتلا نہیں ہونا ہے تکبر میں مبتلا ہوں گے تو آگے کی آپ کی زندگی بڑی تباہ کن ہو جائے گی بہت زیادہ ہم نے عبادت نہیں کی ہے کتنی بھی عبادت کر لیں جب تک اللہ رب العالمین کی رحمت شامل حال نہیں ہوگی تب تک ہم جنت میں جا سکتے ہیں تب تک جنت میں نہیں جا سکتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو میرے بھائیو آپ کس قدر رب کی عبادت کرنے والے تھے اس کے باوجود آپ نے فرمایا اگر میں بھی جنت میں جاؤں گا تو رب العالمین کی رحمت سے جنت میں جاؤں گا نبی بھی جائیں گے جنت میں تو رب کی رحمت سے جائیں گے اس وجہ سے ہمیں اپنی عبادتوں پر اترانہ نہیں ہے تیسری بات میرے بھائیو اور آخری بات جو ہے وہ یہ ہے جس طریقے سے ہم نے اب تک اس ماہ مبارک میں خوب جم کر کے رب کی عبادت کی ہے نوافل کا احتمام کیا ہے صدقہ خیرات کا احتمام کیا ہے تلاوت قرآن کا احتمام کیا ہے نمازوں کی پابندی کی ہے جب یہ مہینہ ختم ہو جائے اس کے بعد بھی ہمیں ان سارے آمال صالحہ کی پابندی کرنی ہے رمضان ختم ہوا ہے رمضان کا مہینہ ختم ہوا ہے لیکن یہ سارے احکامات ہم سے نہیں ختم ہوئے ہیں اگر ہم ان کو چھوڑیں گے نماز کی پابندی نہیں کریں گے تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے ہمیں جواب دے ہونا ہوگا اس وجہ سے جیسے ہم نے اس ماہ مبارک میں خوب جم کر رب کی عبادت کی سال کے دیگر مہینوں میں بھی ہم نیکیوں میں آگے رہیں رب کو راضی کرنے والے اعمال کریں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اے لہا لعالمین جو کچھ عبادت ہے ہم نے اس ماہ مبارک میں کی ہیں تو ان عبادتوں کو قبول فرمالے اور اسی طریقے سے سارے کے گیارہ مہینوں میں بھی تو اپنی عبادت کرنے کی ہمیں توفیق دے اور اسی طریقے سے ہمارے اعمال میں رب العالمین تو اخلاص پیدا فرماؤ آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن